آج تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی لڑکی سے پیار کی بات کی محبت کی بات کی افیر کی بات کی رشتے کی بات کی اور پھر کا تیرے ساتھ شادی کریں گے اور پھر شادی کے نام پہ اس کا شباب لوٹ لیا اس کے ساتھ زنا کر لیا اس کے ساتھ ساری رنگرینیاں منانی سارا کھیل کن کر لیا اور اس کے بعد کا اب تیرے ساتھ شادی نہیں کریں گے کیونکہ تو اس قابل نہیں ہے تیرے اندر یہ عیب ہے یہ عیب ہے یہ عیب ہے یاد رکھنا کسی پہ ظلم کرنے والو اچھی طرح یاد رکھنا پہلی بار تو افیر کرنا جائز نہ تھا پہلی بار تو ناجائز تعلقات کرنا جائز نہ تھے پہلی بار تو کسی لڑکی سے دوستی کرنا جائز نہ تھی اور اگر کی تھی اور وعدہ کیا تھا اللہ اکبر تو زنا اور اس کے ساتھ تنہائیاں جائز نہ تھی اللہ اکبر اب اس کا شباب لوٹ کر اس میں ایم نکال کر اس کو چھوڑ کر ایسے بھاگتے ہو جیسے پھونوں کا رس چوز کر کے بھورا بھاگ جاتا ہے دوبارہ ادھر کا رکھ نہیں کرتا کسی کے شباب سے کھلوار کر کے کسی کے حسد سے کھلوار کر کے کسی کی عبرو سے کھلوار کر کے پھر اس کو چھوڑ کر نئے شکار کی تلاش میں جانے والوں زیان بوجھ کر کے کسی کی عبرو کے ساتھ سودا کرانے والوں سنو اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فقی ابو اللہ سمرکندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی چڑیا سے بھی کھیل کر اس کی زندگی کو ختم کیا ہوگا کسی نے کسی چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا نہ کھانے کی حاجت تھی نہ شرعی کوئی معاملہ تھا صرف اپنے نفس کے لیے چڑیا سے کھیلا اور اس کو مار ڈالا کھیلتے کھیلتے اس کی زندگی کو ختم کر دیا آقا فرماتے ہیں وہ مریعوی چڑیا جس کی زندگی سے تم نے کھلوار کیا تھا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کی عدالت میں فریاد کرے گی مولا آج عدل کا دن ہے آج انصاف کا دن ہے مولا مجھے عدل چاہیے اس شخص نے میری زندگی سے کھلوار کیا تھا آقا فرماتے ہیں اس نننی سی چڑیا کی شکایت بجلی کی گھنگرج کی طرح ہوگی جیسے بجلی گڑکتی ہے ویسے نننی سی چڑیا کی آواز میں گھنگرج ہوگی اور جس کی شکایت چڑیا کر رہی ہوگی اس کا حال یہ ہوگا وہ پہاڑوں جیسی لیکیاں لے کر آئے گا اللہ ارشاد فرمائے گا آج عدل کا دن ہے آج انصاف کا دن ہے اور پھر میرا اللہ فرمائے گا جس نے چڑیا کی زندگی سے کھلوار کیا آج اس کی نیکیاں نہیں دیکھی جائے گی اس کو مو کے بل گھسیتے ہوئے جہنگر میں ڈال دیا جائے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نفس کے پجاریوں سے پوچھنا چاہتا ہوں نفسانی خائشات میں ڈوبے ہوئے انسانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر کسی چھٹا گھر کی چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا تو پہاڑوں جیسی نیکیاں رد ہو جائے گی اور انسان جہنم کا اندل بنے گا جس نے لڑکیوں کی زندگی سے کھیلا ہوگا آبروں سے کھیلا ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا اللہ کے بندوں یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے یہ دنیا کی رنگریل یہی سب کچھ نہیں ہے یہ دنیا کے مزیر مستی سب کچھ نہیں ہے یہ دنیا کا عیش و عرام سب کچھ نہیں ہے اس دن کے بارے میں ڈلو جس دن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یو وَيَقُومُ الرُّوحِ وَالْمَلَائِكَةَ سَفَّ اللَّهَ يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ عَظِلُ اس دن جبریلِ امیل اور سارے فرشتے اللہ کی حبثیں کاتے ہوں گے کسی میں کلام کرنے کی جورت نہیں ہوگی اس دن اپنا کیا ہوگا جس دن انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا اس دن اپنا کیا حال ہوگا اس لیے لوگ لڑکیوں کی زندگی سے تو کھیلتے ہیں خود کی بیوی کا اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو طلاق دے دیں مارے پیٹے یاد رکھنا اچھی طرح یاد رکھنا یہ دنیا ہے یہاں عیش کرنے آرام کرنے ظلم کرنے نہیں بھیجا قرآن کہتا ہے اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ بَالْحَيَاةَ لِيَوْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا کہ اللہ نے زندگی اور نوت کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تمہیں آزمائے کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے اس کے بعد اب یہ آخری بات تذکروں گا اس کے بعد بات پوری کر لیں گے اس لیے کہ وہ بارہ لوگوں کا ذکر کرنے جائیں گے تو شاید رات کے تین بجیں گے اور میری عادت ہے اس سے پہلے کہ لوگ ذکرِ الٰہی سے اکتا جائیں ہمیں اپنی بات مکمل کرنی چاہیے اور لوگ کہیں چھپ ہو جاؤ اس سے پہلے ہمیں خود ہی چھپ ہو جانا چاہیے یہ آدابِ محفل بھی ہے اور یہ شرافت کی نشانی بھی ہے تو میں اسی پہ بات پوری کروں گا پھر کسی دن موقع ملے انشاءاللہ تو یا تو آج کل تو بیانات یوٹیوب پر آتی رہتے ہیں کسی بھی جگہ مکمل ہو جائے گی تو آپ تک پہنچی جائے گی انشاءاللہ یہ پانچویں بات ہے لیکن اس کو دھیان سے سنو اور یہ آخری بات ہے آج کل اللہ کی رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پانچویں ٹولہ جب قبر سے نکلے گا تو ان کے جسم سے مردار کی بدبو آئے گا مردار کی بدبو اور وہ مردار کی بدبو لے کر اپنے قبر سے اٹھیں گے صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون ہوں گے آقا فرماتے ہیں وہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں چھپ چھپ کر گناہ کریں تنہائی میں گناہ کرتے ہیں پوشیدہ طور پر گناہ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے نیکیاں اور تنہائی میں گناہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے اللہ فرماتا ہے جو لوگوں کے سامنے نیکی کر کے تنہائی میں گناہ کریں میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حباہ منصورہ کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے خود فرمایا آقا فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا حباہ منصورہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ان کی نیکیوں کو ذرے کی طرح بکھیر دے گا تو آقا فرماتے ہیں جو تنہائیوں میں گناہ کرتے تھے اللہ ان کی نیکیوں کو ایسے بکھیر دے گا جیسے روزوں کے ذرات ہوتے ہیں جو صرف بھوپ میں نظر آتے ہیں اتنے بارک کر دے گا اللہ یعنی اتنی بے اوقت ہو جائے گی ان کی نیکیاں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذرے ذرے کر دے گا ان کی نیکی کوئی کام کی نہیں ہوگی اور اللہ پاک ان کی نیکیوں کو رد فرمائے گا آخرت تو متقیوں کے لیے ہے اس سلسلے میں حضرت زید ایک بات بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں میں قبرستان گیا جب قبرستان پہنچا تو ایک درک تو کوئی ٹیک لگا کر میں بیٹھ گیا اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ قبروں کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کروں ایسے میں ٹیک لگا کے بیٹھ گیا تو میں نے کیا دیکھا میری آنکھ لگی آنکھ لگی تو دل کی آنکھیں بیدار ہوئی میں نے خواب دیکھا کہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں کسی کے اجلے لباس ہیں کسی کے میلے لباس ہیں کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے لیکن ایک شخص کو میں نے دیکھا جب وہ اس کی قبر سے اٹھا اس کی قبر سے تو ایک آسمان سے آگ کی چین زنجیر آئی اور اس کے حلق میں ڈالی گئی اور وہ اس کے حلق سے گزرتے ہوئے پیٹ اور پیٹ کے بعد پھر نیچے کے مقام سے چھیک رہا تھا چھلا رہا تھا اور چھیکتے چھلاتے کہتا تھا مجھ پر یہ کیا عذاب ہو رہا ہے کیا میں نماز نہیں پڑتا تھا کیا میں روزہ نہیں رکھتا تھا کیا میں رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتا تھا کیا میں نے حج نہیں دیا تھا کیا میں نے عمرے نہیں دیئے تھے کیا میں نے صدقہ نہیں دیا تھا کیا میں نے زکاة نہیں دی تھی کیا میں فلا نیک کام نہیں کرتا تھا گرز کہ وہ اپنی ساری نیکیوں کو گلائے گا گلائے گا گلائے گا اس کا مطلب وہ گلے گار نہیں تھا وہ نیک و کار تھا اس لئے وہ وہاں بھی نیکیوں کو گلائے گا حضرت زید کہتے ہیں جب وہ اپنی نیکیوں کو گنا رہا تھا تو غیب سے آواز آئی بندے تو ساری نیکیاں کرتا تھا لیکن جب تو اکیلے میں اور تنہائی میں ہوتا تھا تب تو گناہ کرتا تھا اللہ سے نہیں ڈرتا تھا تو جس نے تنہائی کے اندر گناہ کیا اللہ نے اس کی نیکیوں کو زائے کر دیا آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کے بندوں نرم نرم گدوں پہ لے کر رات کی تنہائیوں میں چار دیواری میں کیا دیکھتے ہو کون کیا دیکھتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو وہ گندی فلمیں وہ گندے مناظیر وہ گندی تصویریں رند کی رند رہے ہاں سے جنت نہ گئی جو تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتے ہیں قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے بدن سے مردار کی بدبو ہوگی اللہ ان کے ساتھ اعلانیں جنگ کرتا ہے ان کی نیکیوں کو ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دیا جائے گا اپنے آپ پہ رحم کرو میرے بھائیوں قیامت کے دن کون ہے اپنا سوائے مصطفیٰ جان رحمت کے سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو اے بیکسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے ایک ہی سہارا ہے اگر گناہ کر کر کے ان کا دل دکھا دیا ان کو ناراض کر دیا تو بتاؤ اپنا کیا بنے گا اللہ ہوا پر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں سجدنا فاروق عظم کہتے ہیں لوگ چھوٹے اور بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں فاروق عظم فرماتے ہیں میں تو اتنا سمجھتا ہوں گناہ کوئی بھی کرو رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے حضور کا دل دکھتا ہے کوئی گناہ کرو دل حضور کا دکھتا ہے اب آپ کو پسے پوچھتا ہوں چہروں سے داریاں منڈا کر گٹروں میں پھیکتے ہو فاروق عظم کہہ رہے ہیں آقا کا دل دکھتا ہے گندی فلمیں دیکھتے ہو فاروق عظم کہہ رہے ہیں آقا کا دل دکھتا ہے کسی عورت پر بدنظری کرتے ہو آقا کا دل دکھتا ہے مسجدوں کو ویران کرتے ہو آقا کا دل دکھتا ہے نمازوں میں سستی کرتے ہو آقا کا دل دکھتا ہے کسی مومن کو گالی دیتے ہو آقا کا دل دکھتا ہے اتنا رسول اللہ کا دل قبر انور میں دکھاؤگے اور اس کے بعد میدان محشر میں جب شفاعت کی بھیک لینے کے لیے ان کی بارگاہ میں پہنچو گے اللہ نہ کرے اگر انہوں نے مو پھیر لیا اور مو پھیر کر کے یہ کہا اوہ منافق جھوٹے مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور میرے دل کو چھلنی چھلنی کرتا تھا میرے دل کو دکھاتا تھا میرے دل کو تکلیف پہنچاتا تھا بتاؤ بھائیو جب سب نے للکار دیا ہوگا تو اسی آمینہ کلال کا سہارا ہوگا میرے آقا علیہ السلام تو وہ تسلیم کی شفاعت ہوگی اگر وہ بھی مو پھیر لیں حالانکہ ان کے کرم سے ایسی امید نہیں ہیں لیکن ان کی مزاج کی نزاقت بے چین بھی کرتی ہے حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ اس امت آسی سے نہ مو پھیر خدایا نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ میرے آقا کی غیرت بہت نازک ہے کتنی نازک ہے اتنا اندازہ کر لے ایک بار ام المومنین نے اپنے گھر کے دیواروں پہ پردے لٹکا دیے تو آقا علیہ السلام نے چیرہ پھیر کر کے یہ فرمایا کہ ہم دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے محبوبہ محبوب رب العالمین اگر دیواروں پہ پردے لٹکا دے تو وہاں سے غیرت کی وجہ سے چیرہ پھیر لیا جاتا ہے اتنے جرائم کر کے اتنے بڑے مجرم بن کے حضور کے دربار میں کھڑے رہیں گے اللہ اکبر اگر ان کی غیرت کی نزاقت نے مو پھیر لیا کہاں جاؤ گے کس کے پاک جاؤ گے کس کے دروازے پہ دستت دو گے اس لیے آج ان کو مناؤ آج ان کو رازی کرو آج ان کی بارگاہ میں معافی مانگو ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ دنیا بھی سمر جائے آخرت بھی سمر جائے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائیں گفتگوں کے درمیان اگر کوئی گلتی ہوئی گفتگوں کے درمیان گفتگوں کے درمیان